بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسکلی آج ویڈیو بنانے کا مقصد جو کرکٹ چلا ہے ورڈ کپ چلا ہے پاکستان کی پرفارمنس آج کے میچ کی انڈیا پاکستان کی پرفارمنس اتنا بڑا میچ لوگ چار چار سال کرکٹ کے فینس چار چار سال جو ہے اس میچ کا بڑے میچ کا ویٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی پرفارمنس سب سے پہلے بات کریں گے بابر آزم کے بارے میں کہ بابر آزم جو شروع سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی باڈی لینگویج ایک لیڈر کا کیا کام ہے ایک کیپٹن کا کیا کام ہے اس کی بندے کی اتنی ڈل باڈی لینگویج اتنا وہ مطلب اس فیس کے ساتھ وہ اترتا ہے کہ یار اس کو دیکھ کے بندہ کیا لڑے گا کیا فائٹ کرے گا میں مانتا ہوں بیٹسمن ہے بیٹنگ اچھی کرتا ہے کیپٹن یا اس کے ڈیسیجنز کہیں سے بھی کیپٹنسی کے لیے وہ بندہ ایل نہیں ہے آج کی پرفارمنس کے بارے میں آپ دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک اس کے اتنی مطلب ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کیپٹن کا کام ہوتا ہے کہ یار لڑے فائٹ کریں موٹیویٹ ہو اپنے لڑکوں کو موٹیویٹ کریں وہ بندہ آپ نیشنل ایتھرم سے دیکھ لیں جو سٹارٹنگ سے دیکھ لیں کہ وہ اتنے ڈل فیس کے ساتھ اترا ہے باڈی لینگویج اس کی تھی نہیں یہ صرف آج کے میچ میں نہیں ہر بڑے میچ میں اسی طریقے سے اس نے جو ہے ہمیں چیمپینز ٹروفی ہروائی تی ٹوینڈی کا ورلڈ کب ہروائی اسیا کب ہروائی اور یہ مطلب میں نیچے سے اوپر تک میں چیرمن کی بات کروں گا یہ پی سی بی کی بات کروں گا کہ یار یہ کیا سیلیکشن ہے مطلب لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ہر بندہ بلہے کہ فیورٹیزم ٹیم میں نظر آ رہا ہے فیورٹیزم ٹیم میں نظر آ رہا ہے حسن علی حسن علی کی پرفومنس اب مطلب اس کو بندہ کیا کہ اس کے اندر اسکلز ہیتنے ہیں وہ اپنا ہنڈی پرشنٹ کو کر رہا ہے لیکن حسن علی میں یہاں نوڑ نازعباد کراچی کے نازعباد میں جو لڑکے کھیل لیں جو گڑی محلے میں کھیل لیں میں بت دو دو سے تین تین چھکے اس کو ماریں گے آپ نے حسن علی کو سیلیکٹ کیا آپ کی کوئی جو سیلیکشن ہے وہ اچھی ہے نہیں جو سیلیکٹ ہوا آپ کی اپنی مرضی سے ہوا لیکن یہ پرفومنس مطلب نیدر لینڈ میں آلے مہج میں بھی وہ ایک پارٹنرشپ لگ جانے تھی اور پاکستان وہ نیدر لینڈ سے ہار جاتا مطلب آپ انڈیا کو دیکھیں یار مطلب کرکٹ اپنی کتنے آگے لے گئے ان کی پرفومنس کتنے آگے چل گئے یہ آج کا مہج جو تھا بیسکلی یہ پریش کرنا تھا یہ پریشر لینا تھا انڈیا کو کہ یار وہ موڈی اسٹیڈیم جو ہے اس کے اندر ڈیل لاکھ لوگ آج تھے تو یہ پریشر بیسکلی انڈیا کے اوپر ہونا تھا یہ پاکستان اپنے اوپر لے گیا یہ لوگوں نے مطلب اس مائنڈ کے ساتھ پاکستان کو درنا تھا ہم نے یہ جیتنا ہے جو ملک کے حالات ہیں جو لوگوں کے حالات ہیں پاکستان میں فائننشل پرنچ میں ہیں تو کم از کم یار اگر اچھا کھیل گئے ان کو کچھ خوشیاں دے دو کچھ آپ جو ہے پاکستان کی لئے اچھا پرفوم کرلو جو چل لائے اس وقت مطلب آپ پلسٹین میں دیکھ لیں جو پروبلم چل لائی ہیں اور کشمیر میں پروبلم چل لائی ہیں یار آپ اپنے ایک پوزیٹیو مائنڈ میں یہ مائنڈ کے ساتھ ہی دماغ میں باہت لے کے آ سکتے ہوگے پاکستان بیسکلی صرف پاکستان کی ٹیم نہیں ہے بہت سارے مسلم کنٹریز کی ٹیم نہیں ہے وہ سب پاکستان کو فیور کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کونفیڈنس کے ساتھ اتنے بڑے میچ میں اترنا تھا اور آپ نے اس مینٹ شیٹ کے ساتھ اترنا تھا کہ ہم نے ڈیڑھ لاکھ لوگوں میں جو ہے وہ جیت کے اور وہ جو کڑڑو لوگ ہمارا بھیٹ کر رہے ہیں یہ میں جیتنا ہے میں جتنا اتنا بڑا پرابلم نہیں تھا فائٹ تو کریں مطلب آپ اس طریقے سے کھیل لیوں میں ٹو ہنڈڈ پرشنٹ اگری ہوں اس بات پہ میرا یہ چیلنج ہے کہ اگر آج انڈیا کی انڈر نینٹین ٹیم بھی اترتی تو پاکستان کی جو بابر آزم علیوے نے اس کو وہ مار دے دی اور پوری طریقے سے مار دی اسی طریقے سے مار دی یہ اس مطلب یہ اتنا ڈرے ہوئے کچھ ہے نہیں ڈر کے بلکل آپ کی جو ہے وہ بومرہ وارنگ کر رہا ہے اور آپ کی جو شروع سے ہوا نکلی بھی ہے پاکستان کو تو مطلب میں ہی کہتا ہوں بہت اچھا ڈسی جن ہوا پاکستان کی پہلی بیٹنگ تھی کیونکہ پاکستان نے پہلی ایننگ کھیلی ہے اگر انڈیا پہلی بیٹنگ کر کے سو ڈیڑھ سو کبھی ٹارگٹ دیتا پاکستان سے وہ نہیں بننے تھے تو بھائی جب ساری چیزیں آپ کے فیور میں چل رہی ہیں آپ نے جو ہے وہ لڑنا تھا اترنا تھا اور جو ہے یہ گیم اچھا پلے کرنا تھا جیت ہر کا میں بار بار کہوں گا مسئلہ نہیں تھا آپ فائٹ تو کرو آپ بچوں کی طرح آگے اگر میں وہ پورے رن کر کے جا رہے ہیں دو تین بکٹے بھی بس ایسے ہی نکل گئے کوئی ایک اچھا ایسا بول نہیں تھا کہ یا آپ نے کوئی ان کو کلین سوٹ کیا ہے کلین بھول کیا ہے وہ اپنے ہی کھیلا ہے پورا گیم انڈیا کا کھیلا ہے پاکستان اس میں بلکل نظر نہیں آیا بلکل خراب پرفومنسٹ جو پوزیٹیو بندہ ہے جس نے مطلب جو فائٹر ہے وسی مکرم تھے شوے بختر تھا شاید آفریدی تھے یہ سب کہاں ہیں بھائی پاکستانی کرکٹ نے تمہیں پاکستانی فینز نے پاکستانی لوگوں نے تم لوگ کو سب کچھ دیا ہے اب جب پاکستان کو تم لوگ کی ضرورت ہے تو یہاں پر جو ہے وہ انزمان صاحب سیلیکٹر بنے میں ہیں مطلب اوپر سے لے کے سارا کا سارا جو یہ پروبلم ہے یہ ساری کی طریقے سیلیکٹر ہو گیا یا ہمارا پی سی پی ہو گیا یا ہمارا جو یہ کرکٹ ٹیم ہو گئی یہ بابا رازم مطلب کب سے میں دیکھ رہا ہوں یا ری کیپٹین چلے ہیں یہ بندہ چلو کھولی کا ٹین پرسن ابھی رائٹ ناو جو میرے حساب میں سب سے بڑا بیٹس مین ہے وہ کھولی ہے تو کیا انڈیا نے کھولی کو کپتان منا دیا کھولی کے ہوتے ہوئے روحیت شرما سے وہ کپتانی کرا رہے کیونکہ جائے سے بیٹنگ کروانی ہے تو بھائی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ بیٹس مین اچھا ہے تو وہ کپتان بھی اچھا ہو اور وہ پریشر بندہ اپنے اوپر اتنا لیتا ہے شاید وہ اگر وہ کپتان نہیں ہوتا تو تھوڑے بہت رن کر جاتا آج فٹی ماری ہے اس کا ہلکی سی مقصد نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اپنا پورا کیپٹنسی کی جو ہے وہ چیلنس کو پورا کر دیا ہے آج کے مطلب کوئی ایک decision ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ ایسا کر لوگے یار کیپٹنسی کے اوپر بندہ بولے کہ یار آپ نے اچھی کیپٹنسی کی ہے سال بات بھائی اتنے ٹائم بعد اتنا آپ کو چار سال ملتے ہیں آپ اپنی ٹیم سیٹ کرو آپ اپنی کرکٹ کرو آپ اپنا مائنڈ سیٹ کھولو سب سے پہلے میں کہتا ہوں یار دماغ کی چھوٹے چھوٹے بچارے جو لوگ ہیں جو پریشانی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کرکٹ دیکھ کے ہماری ٹیم ہے ہماری ٹیم ہے پاکستان کی بیسیکلی تو زیادہ سی بات ہے یار اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے لیکن آپ بھی پرفومنس مطلب کتنی بیکار پرفومنس آپ بڑکا پھر لے ہو یار آپ نے چلو صحیح ہے میں کہتا ہوں جو جیسی بھی سیلیکشن ہے آپ نے اپنی مرضی سے سیلیکشن کری نا بھائی تو پرفوم دو کرو رات دن ایک کر دو پرفوم کرو اس وقت میں تو میرے حساب میں بابا رزم صاحب کو نیند نہیں آنی چاہیے اور جو ہے بھائی کے میری پرفومنس پورا پاکستان اور سب لوگ ویڈ کر رہے ہیں اور یہ اتنی بیکار پرفومنس اس کے اوپر جتنا پی سی بی کے اوپر خرچہ ہوتا ہے جتنی یہ ان کو تنہائیں کی جاتی ہیں یہ سارے کرکٹرز کو میرے حساب میں کہ سمجھو غریبوں کے دس ہزار گھر چل جائیں اس میں دس ہزار لوگوں کے گھر چل جائیں جس میں جو ہے چالیس سے پچاس ہزار لوگ بچارے ایک نورمل لائف اپنی گزار سکتے ہیں تو مطلب ہمیں تو یہی کرنا چاہیے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے یہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے یہ اس طریقے سے لٹا ہے تو بھائی ٹیم ہم ختم کر دیتے ہیں کہ کم از کم یا چلو اسی پیسے سے ہم یوٹلائز کر لیں کہ کوئی غریبوں کے کوئی جو بیچارے ضرورت مند ہیں ان کے کام آ جائے کیونکہ آپ کے اوپر اتنا خرچہ ہو رہا ہے اتنا بجٹ لگ رہا ہے اور آپ اس کے اوپر لے گیا کر کے دے رہے ہو آپ ریزرڈ کیا دے رہے ہو تو بھائی پاکستان سے ہم کو محبت ہے اور پاکستانی ٹیم بھی زیادہ سے بات ہے ہماری ٹیم ہے ہم یہ چار دیں گے وہ اچھا پلے کریں وہ اچھا کھیلے لیکن یہ اتنی خراب پرفومنس بھائی آزم صاحب یہ صرف کمرشل کر رہے ہیں اور ڈی چلا رہے ہیں بھائی یہ عوام کا پیسہ ہے صحیح ہے آپ اپنی لائف اسٹرائل اچھا کر رہے ہو آپ گزار رہے ہو تو کم از کم جس کام سے آپ کو پیسے ملنے ہے قریب ہو کے یہ پیسے ہیں یہ عوام کا پیسے آپ پرفوم دو کرو وہاں کرکٹ تو اچھی کھیل کے دو ان کو کچھ تو کشیاں دو مقصد یہ ہے یہ بابا رازم علیوین کے لئے ایک میسج ہے بھائی کہ یہ جو آج کی ہار ہے اس سے سیکھیں اس سے سبق لیں آگے جو ہے وہ موٹیویشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک عظم کے ساتھ مسلمان ہے بھائی ہم ایک عظم کے ساتھ جو ہے وہ گراؤن میں ہوتریں یہ مائنڈ سیٹ کر کے رکھیں کہ بھائی ہم نے یہ میں جیتنا ہے ہم نے اس لڑنا ہے ہر جیت ایشو نہیں ہے لڑے تو کم از کم فائٹ تو کریں ایک فائٹ تو نظر آئے یار کہ چلو ہم آئے ہیں تو ہم کچھ اچھا پلے کر کے جائیں اور کھیل کے جائیں تو ایک بس پاکستانی ہونے کے حیثیت سے جو ہے میرا ایک یہ میسج ہے اور ایک میں چاہتا ہوں کہ بھائی خدارہ یہ پاکستانی ٹیم آگے ورڈ کا پڑا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج میچ سے دنیا ختم ہو جائے گی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن بھائی فائٹ تو کرو لڑو تو کھیلو تو اچھا تو امید ہے کہ بھائی آگے جو ہے وہ کچھ اچھا آپ لوگ پلے کر لیں گے انشاءاللہ تعالی آگے پاکستان اچھا پلے کر لیں اچھا کھیل لیں ورڈ کپ میں آگے تک جائے اٹلیس آگے تک پرفارم کریں اور جو ہے وہ ہم تو یہ چاہتے بھائی کہ پاکستان یہ ورڈ کپ جیتے پاکستان زندہ بات